السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزین ناظرین کے احالے سب خیر امید ہے کہ آپ سب خیر اسے ہوں گے آپ اسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اس عمروں سے جاؤ لیے جوکشنل چینل آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک گریس لیکر کے پان پندرہ گریٹ کی جوبز کے حوالے سے جو آج سمات تھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر ان میں یہ کہا کہ سندھ میں پابندی بابت ایم کیوم دی درخواست تیسن بہائی کورٹی مدرنی تھی انہا خیر علاوہ آج سمات ہوئی ایم کیوم کے وکیل فاروگ نقصیم آدارت میں پیش نہیں ہوئی جونئر وکیل عدالت وقت بوری ورٹو اور جونئر جو ان کا وکیل تھا انہوں نے عدالت سے وقت مانگ لیا ہے اور اس کے علاوہ مختلف ڈپارمنٹ کے آفیسر سے ہیں وہ آدارت میں پیش پیش اور درخواست کی کافی نہ ملنے کی شکایت مختلف خاطر جو آفیسر عدالت میں پیش درخواست جو کافی نہ ملنے کی شکایت اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کو اس کیس کی کافی وغیرہ نہیں ملی ہم جو اسٹے لگا تھا اس حوالے سے جو ایم کیوم کے فاروگ نقصیم نے جو لگایا تھا اسٹے اس حوالے سے ہمیں ابھی تک کوئی بھی کافی وغیرہ درخواست وغیرہ نہیں ملی ہے اور اس کے علاوہ آدالت فاروگ نقصیم جنئر وقیل کے درخواست جو کافی فرام کرنے ہدایت کرے شدیئے آئے ٹھیک ہے ہدایت کر دی ہے اور عدالت نے کہا کہ جو ان کا وقیل ہے فاروگ نقصیم جو ان کیوں کہیں ان کے طرف سے جو درخواست دیار کی تھی اسٹے لگایا تھا ایک گریرہ سے لے کر پندرہ گریٹ کر اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ آپ ان کو کافیان فرام کرنے کر تمام ڈپارمنٹ کو تمام محکماموں کو ٹھیک ہے اور اس کے لئے سندھ میں نکرنج پا کی سامات آج ہوئی اور اس کے لئے جنہ سندھ جنہ میڈیکل یونیورسٹری میں مکرنج تے سندھ پابلک سرس کمیشن کا ملاغونت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ انہوں کا کہنا سندھ جنہ میڈیکل یونیورسٹری کے مقرنج کے لئے جو سندھ پابلک سرس کمیشن جو کا قانون ہے وہ لاغون نہیں ہوتا ہے فیضان میمن نے کہا کہ اور پی ڈی اے موجودہ سندھ جنہ میڈیکل یونیورسٹری کے اختیارات آہے تھے مکرن کرے سکے تو ٹھیک ہے یہ جو اسٹری لگایا تھا ایک گریسٹر لگا کہ پندرہ گریتے گا اور پندرہ سے اوپر جو سندھ پابلک سرس کمیشن کی طرف سے اگزام دی گئے ان پر نہیں لگایا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کہیں دورہ کے نوٹیشن آئین درخواہ جو کاپی نے ملیا ہے سندھ حکومت جو وکیل سندھ حکومت کے طرف سے جو وکیل بنایا گئے تھے انہوں نے کہا کہ کسی بھی ڈپارڈمنٹ کو اور کسی بھی محکمے کو اور کسی بھی فرد کو ابھی تک کوئی نوٹیش وغیرہ نہیں ملا ہے ٹھیک ہے یہ سندھ حکومت کے طرف اور اس کے علاوہ جے کریں کہیں ادارے وٹ درخواہ جی کاپی نہ ہو جی تو جواب کی نہیں دو سندھ حکومت جو وکیل اور سندھ حکومت کے وکیل کا کہنا کہ اگر کسی ڈپارڈمنٹ کے پاس کوئی پروف وغیرہ نہیں ہو اور ان کے پاس جو ہے وہ کافیاں وغیرہ نہیں ہو تو وہ کس طرح سے وہ جواب دے گا ٹھیک ہے یہی تھا آج کا تفصیلات یعنی اسٹری ابھی برقرار ہے اب برقرار اس وجہ سے کیونکہ فارغ نسیم آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے اس وجہ سے ابھی تک اسٹری لگا ہوا ہے اور دوسری سماعت ہے وہ اس سٹیمر کی مینے میں ہوگی دیکھتے ہیں اسٹری ہٹتا یا نہیں یہ آگے پتا چلے گا دعا کرے کہ یہ اسٹری ختم ہو جائے تمام نوجوانوں کا کام ہو جائے شکریہ اللہ حافظ دیکھتے رہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو برہبین امیانے چینل کو سبکرائب کرے بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاں کہ لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے جی ایسٹی پی ایسٹی جوب ایڈیوکیشن اور میڈیکل کے حوالے سے جو بھی جوب ساتھی ہے وہ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے اٹھین جو خبر ہے وہ آپ کو ملتی رہیں گے اور فیک نیوز آپ کو نہیں ملیں گے شکریہ اللہ حافظ